اب میں بلا فصل دعوت دے رہا ہوں وکیلِ حقِ زہرہ سرکارِ علامہ ناصر عباد صاحب آلاللہ مقامہوں کے انتہائی لائک شاگرد جنابِ علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب وہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے ان کے آمد کریں ملکے باوازِ بلان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یقزبہ نعرہِ حیدری کلِ ایمان نعرہِ حیدری علیہِ ملی اللہ نعرہِ حیدری جس کا رزق نجف سے آتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہِ حیدری حد وعدہِ اسمت و طحارت پہ ملکر باوازِ بلان سلوات پڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہِ الَّذِي حَدَانَ لِحَازَ وَمَا كُنَّا لِنَّاخْتَ دِجَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِلْحَقْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِقْرَامُ عَلَى سَيَّدِ اَسْلِمْ مَا فِي الْوَجُودِ صَاحِبِ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمَخْمُودِ حَاتْمَ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتِحِ لِمَانْ غَلَقْ الْمُؤْنِنِ الْحَقْ بِالْحَقْ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اہلِ بَيْتِ حِتَّيَّبِينَ التَّاعِرِينَ المَاسْمِينَ المُنتجبِينَ المظلومین اللَّذِينَ عَذَخَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَخْرَخُمْ تَطْحِيرًا صلی اللہ محمد عالم نصیق ما بقیت اللہ المنتظر امام الزمان ناحازہ روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وَسَّخَلَ اللَّهُ تَعْلَى مَخْرَجُ وَشْرِیمَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ تَعِمًا بَاقِيَا عَلَى عَدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَالَهِ وَسَلَّمْ ذِكْرُ عَلِي جَنْ عِبَادَةً علی کا ذیکر عبادت سمیتے ہوئے سارے خضرات مل کر با آواز بلند سلوات پڑھ لیں تدات زیادہ ہے سلوات کی آواز بہت کم ہے امام پنجم علیہ السلام بادشاہ کا فرمانِ عالی زشان ہے سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ آلِ محمد پہ درود پڑھ کر چار سو سال تک چھپ کر جائے اور چار سو سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے اللہ کے ملائکہ اس بندے سے کہتے ہیں اے بندہِ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب بھی لکھ رہے ہیں جنہیں درود کی اہمیت کا پتہ چال گیا مل کر با آواز بلند درود پڑھے سلواتِ عالم حضراتِ گرامی خداوندِ عالم حضرتِ شہزادیِ قونین وارثِ دارین بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان مجالہ سے عذاق کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرمائیں حضرتِ مہدومہِ قائنات بی بی کی عزت و عظمت کا صدقہ سادات اوزام کے تمام خرچ خرجات کو لنگر نیاز کو مولا اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرمائیں جناب آلی جناب عزت ماب سید محمود الحسن شاہ جی ان کے بچے سید علی حیدر شاہ جی سیدہ صداباس مولا انہیں قیامت تک عباد الشاد رکھے حضرتِ گرامی یہ رازیہ مذیہ بی بی کی مجالس ہے یہ قائنات کی صدیقہ بی بی کی مجالس ہے اوجہ فرماری ہے آپ حضرت دیکھئے وقت میں نے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا بالکل مختصر سی نوکری ہے بی بی کی بارگاہ میں اور ایک دو پیغام ہیں جو میں آپ کی حدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں اور یہی میری آج کی تقریر ہے اللہ سعداد کو سلامت و عباد الشاد رکھے یہ رازیہ مذیہ بی بی کی مجالس ہے یہ صدیقہ تلقبراہ بی بی کی مجالس ہے یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی پہلی مبلغہ کی مجالس ہے سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھیں جنہیں فکریں کی سمجھ آگئی یہ علی کی ولایت کی پہلی مبلغہ کی شاہ جی مجلس سے آئے اس لیے جتنا میں آپ کی حدمت میں عرض کروں گا وہ میں واجب سمجھ کر اپنے مولا کی ولایت بیان کروں کیونکہ علی کی ولایت یہ تکمیل دین کا نام ہر عبادت کی تکمیل کا نام علی کی ولایت ہے علی کی محبت ہے اور علی کی ولایت مومنوں کے لیے ایک حالس روح کا نام ہے توجہ ہے حالس روح کا نام علی کی ولایت ہے اگر اس حالس روح کو نقال لیا جائے تو پھر موت کتے کے موت کے مترادف ہے اب جو چاہوں گا میں صاحبان کی بولے گا وہی بندہ جس کا بولنا علی کو پسند ہے اگر شاہ جی یہ علی کی محبت دل سے روح کو نقال لیا جائے تو موت کتے کی موت کی مترادف علی علی کرو جب تک سانس باقی ہیں اپنی نسلوں کو علی کی محبت جو ہے وہ ان تک پنچاؤ علی کی ولایت کیا ہے علی کی محبت کیا ہے مجھے آل محمد کی عزت کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی آپ کے کیا کہنے پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائے جین اینش ملائکہ علی تیرے فضائل لکھنے بیٹھ جائے نبی نے ارشاد فرمایا سمندر ختم ہو جائیں گے کیا بات ہے مولا تمہیں شلامت رکھے بات اچھاد رو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سمندر ختم ہو جائیں گے کلمے ختم ہو جائیں گے جین اینش ملائکہ علی تیرے فضائل لکھتے لکھتے تھاک جائیں گے تیرے فضائل اکٹھے نہیں کر سکتے حیدری مولا تمہیں سلامت رکھے علی تیرے فضائل اکٹھے نہیں ہو سکتے علی کی ولایت تکمیل دین ہے علی کی ولایت سے ایک انچ بھی پیچھے نہ خٹنا اور قرآن مجید میں ایک قائد ہے اور وہ ایک دعا ہے بڑی ذمہ داری سے فکرہ کرو دعا وہ شاہ جی ایسی دعا ہے کہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتے اور وہ دعا کیا ہے اہد نصرات المستقیم ایک دعا ہے کیا ترجمہ ہے اس کے دو ترجمہ ایک ترجمہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا غور ہے کنیا بھداد ہمیں سیدھا راستہ دکھا ایک ترجمہ یہ ہے میں کہتا ہوں کتنے بے وقوف انسان ہیں زندگی کی آخری نماز اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا اقل کے جاہلو راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا چلنے کے لیے ہوتا ہے اللہ کرے میرا فکرہ آپ تک کھو جائے جوہلو عمران صاحب راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے اب جو نماز میں کھڑے ہو کہ کہتا ہے مجھے راستہ دکھا اور سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم نے چلوگے اور شاہ جی دوسرا تجمہ ہے سرات مستقیم کا ہمیں سیدھے راستے پر قائم راکھ قائم راکھ اور یہ تجمہ ہے کشمت والوں کے لیے جناب شاہ جی مولا آپ کو شلامت رکھے اہدن سرات المستقیم اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر قائم راکھ آؤ پتا کریں سرات مستقیم کیا ہے مجھے آل محمد کی عزت کی قصر مجھے صدیقت القبرہ بی بی کی مجالس کی قصر دس مطبع نو مطبع صحابی رسول نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے سرات مستقیم کیا ہے نو مطبع رسول خدا نے ارشاد توجہ توجہ آپ پوچھو آپ پوچھو کیونکہ ایسی لیے کہ آپ مسجد میں علی آگے تھے صحابی رسول اٹھا اوش نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے سرات مستقیم کیا ہے میرے نبی نے ابائے مقدس خات پہر نکالے علی کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے کہا خدا سرات مستقیم مولا تمہیں سلامت رکھیں حاضر سرات مستقیم علی سرات مستقیم ہے اب یہاں تک تھی تقریر اب پیغام ہے پیغام سنو مجھے آل محمد کی عزت کی قضم چودری ملازم صاحب شیطان بڑا بیگینت ہے اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہیں نماز روک گا میں تمہیں روزے سے روک گا میں تمہیں حج سے روک گا شیطان کا وعدہ ہے میں تمہیں شرات مستقیم سے روک گا اور شرات مستقیم ہے میرا بادشا علی رہتی دنیا تک فکر یاد رکھنا جو بھی جب بھی جہاں بھی تمہ علی علی اللہ سے روکے سمجھنا پکا مولا آپ کو سلامت و عباد و شاد رکھے حضرات گرامی میرا پیغام پہنچ گیا دو چار منٹ اور آپ کو میں تکلیف دوں گا مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے علی کی ولایت کو کبھی نہ بھول علی حضرات مستقیم حضرات مستقیم سے کنچ بھی پیچھے نہ ہٹ اور پھر میرے نبی نے دعوت زول شیرہ میں اعلان کیا کون ہے جو میری نصرت کرے کون ہے جو میرا مددگار بنے شاہ جی کوئی نہ اٹھا بس وہ ہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا کیا کہنے کیا کہنے مولا سلامت رکھے اپنا ہونا کو جرم نہیں ہوتے توجہ ہے نبی وہ ہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھے علی اٹھے اور کہا آن ناصر یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں میں آپ کا مددگار ہوں اب پیغمبر نے اعلان کیا علی تو میرا وزیر ہے تو میرا خلیفہ ہے اب یہ اعلان سننے کے بعد ابو اللہ نے پیغام ہے پیغام تمہاری نشلوں کے لئے ایک سلوات بھی دیں زاکر اہل بیعت کی آمد میں بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے ازار یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں توجہ توجہ پیغمبر نے فرمایا تو میرا وزیر ہے تو میرا حلیفہ ہے ابو لہب نے شاہ جی ابو طالب کی طردے کا چلتے ہوئے یہ فکرے کہے اے ابو طالب آج کے بعد اپنے بدیجے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے علی کی بھی اطاعت کرنا آپ چوب کر گئے ہیں فکرہ میں نے پڑھ دیا جناب چو جی صاحب پیغمبر تیسری گواہی ابو لہب کی سمجھ میں آگئی ہے مولوی کی سمجھ میں رہی آرہی بسم اللہ علی کی ولایت سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹ آل محمد آپ کو سلامت رکھے بڑی عزت معاف شخصیت ذاکر اہل بیت ممبر پہ تشریف لے آئے میری نوکری ہو گئے سامین گرامی قدر چھٹے امام سے ایک بندے نے سوال کر کے پوچھا مولا ارشاد فرمائیے یہ پل سراد جو ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے امام نے ارشاد فرمایا ہاں آگ سے زیادہ گرم ہے امام نے ارشاد فرمایا ہاں بال سے زیادہ بریق ہے گوھر ہے بال سے زیادہ بریق ہے امام نے فرمایا ہاں اس نے کہا مولا پھر گزرے گا کون مولا تو ہاری زدگی کرے سلامت رو مولا پھر گزرے گا کون یہ ایک بات بڑی توجہ سے سمات فرما لیجئے بعض بندوں نے یہ سمجھ رکھ ہے شاہ جی کہ پول سراد کوئی اصلی اللہ نے پول بنا کر رکھا ہے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں پیغمبر نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ تول علم وعالی یوں باب ہو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کیا خیال ہے یہ کھلنے اور باندھ ہونے والا دروازہ ہے بھائی بولیے تو سہی یہ ارشاد فرمایا اہل بیت کشتی یہ نجات ہے نجات کی کشتی تو کیا یہ پانی میں چلنے والی کشتی ہے نہیں میرے پڑھے لکھے حضرات یہ مثال ہے یہ پول سرات بھی ایک مثال اس بندے نے پرشان ہو کے پوچھا اس نے کہا مولا یہ پول کیا ہے امام نے ارشاد فکرہ پڑھتا ہلالی موالیوں کے لئے مولا ارشاد فرمائیے سجے امام نے سجی زبان سے ارشاد فرمایا پول سرات مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے شابہ شابہ مولا سلامت رکھے آپ امام حسین باد چاہ کو شرب پول سرات مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے یہی تو وجہ ہے علی کی ولایت ہر کسی کو برداشت نہیں ہر کوئی اس پہ چال نہیں سکتا ہر کوئی اس پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہاں سامین اگرام یہ قدر تمام ہو گئی تقریر یہ پیغام یاد رکھنا اسی علی کی ولایت کے لیے جس بیبی نے اپنے کو قربان کیا وہ رسول کی بیٹی ہے یا جس بیبی کی مجالس ہے علی کی ولایت پر قربان ہونے والی بیبی علی کی ولایت جادہ فاطمیہ ہے ہر دروازے پہ جا کر شاہ جی بیبی دست دیتے اندر سے آواز آتی کون بیبی فرماتی تمہارے محمد کی بیٹی ہوں جواب آتا بیبی کیوں آئی ہے بیبی ارشاد فرماتی باہر آؤ اور آ کر بتاؤ میرے بابا نے نہیں کہا تھا من جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کی خائے کو قبول فرمائے اللہ صداد کی اس محنت کو قبول فرمائے یہ بیبی پاک کی مجالس ہے کوشش کرنا آج پہلا دن ہے ان مجالس کو کام یاب کرنا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آنا تاکہ انہیں پتا چلے یہ سچی بیبی کی مجالس ہے یہ اس بیبی کی مجالس ہے کہ جیس کے لیے جیس کے آنے پر اس کا بابا احترام کے لیے اٹھتا تھا عجر من اللہ طویل مسائب نہیں پڑھنا دو کے دو فکریں تاکہ میری نوکری تمام ہو جائے رونے والو بیبی کی مجلس میں آئے ہو میں سوال کر کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا رونے کے لیے یہ فکرہ کام ہے رونے کے لیے ٹھے ٹھے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا فکرہ آپ تک پہنچے رونے کے لیے یہ فکرہ کم ہے باپ کے جانے کے بعد باپ کے نوکروں سے جھڑکیاں کھاتے رہی عجر من اللہ عجر من اللہ اللہ آپ کا اور میرا رونے رولانے والوں میں شبار فرمائے عزادران امام مظلوم بی بی کی جہاں پہ قبر ہے سارے عزادار مومن بابا جی بولتے ہیں جنت البقی یہ بھی میں ہاتھ باندھ کے منت کر کہتا ہوں جنت البقی کا قبرستان نہ بولا گو آپ کے علاقوں میں بھی قبرستان ہے کوئی ایک مومن اٹھ کے بتائے قبرستان میں پہرے دار کھڑے ہوتے پتہ نہیں کیا سوڑے قبرستان میں شاید کبھی پہرے دار کھڑے ہوتے کوئی ایک مومن بتائے کہ وہ اپنے قریبی کے قبر پہ جائے اور اسے پہرے دار سے اجازت لینا پڑے جی بسم اللہ عزادران امام مظلوم یہ فکر یاد رکھنا قبرستان نہیں زندان ہے کیونکہ زندان میں پہرے دار کھڑے ہوتے عزادران امام مظلوم آج بھی بڑی مظلومہ ہے یہ بی بی آج بھی مظلومہ آج بھی مومن جب بی بی کی قبر پہ جاتے ہیں اشارے سے دوسر مومن کی طرف اشارہ کر کے کہتے وہ جو سامنے دو پتھر پڑے یہ قبر ہے خسن اور حسین کی ماں کی اللہ داران امام مظلوم آج بھی خاجی خاج سے واپس آتے ہیں اوہ اللہ آپ کا رونا قبول فرمائے حسین کی ماں تمہارا پھرشا قبول فرمائے آج بھی خاجی خاج سے واپس آتے ہیں کوئی خاجی آکے کہتا ہے یار مدینہ کی سڑکیں بڑی خوبصورت ہیں کوئی کہتا ہے لاؤڈ سپیکر بڑی خوبصورت ہے میں کہتا روتی ہو یہ آنکھوں سے دعا کرو کوئی خاجی واپس آ کر اپنے خمساؤں سے یہ بھی پوچھے یار یہ تو بتاؤ پورا مدینہ آباد ہے ایک زہرہ کی قبر ویران ہے جزاک اللہ جزاک اللہ مولا پورا پورا مدینہ آباد ہے ایک بی بی زہرہ کی قبر ویران ہے ازاد اران امام مظلوم ایک ایرانی کافلہ وہ بی بی کے روزے پہ پہنچا شاہ جی وہ ایرانی بی بی کے روزے پہ کھڑا ہے ایک تام سے جب اس نے پیچھے موڑکا دیکھا رسول خدا کے روزے کی تر دیکھ رو کر آواز دیکھ کہتا یا رسول اللہ کبھی ایران آکر دیکھئے آپ کا ایک بیٹا ہمارا مہمان بنا تھا اے یا رسول اللہ آکر دیکھئے ہم نے آپ کے رضا کا روزہ کتنا خوبصورت بنایا ہے اور تڑپ کے آواز دیکھے کہتا یا رسول اللہ کیا ہوتا تیری زہرہ بیران آجاتے ہم بیٹیوں کے زیور بیچ کر تیری فاطمہ کا روزہ بنا دیتے بس سیاء عالم اللہ زینا زالہ موش شمال